ہیلو گائز ویلکم اینڈ سبسکرائب تو مائی چینل سٹیلیش پوٹی فلی آج کپور فیملی انکلیورنگ کروینا کرشما کر رہے ہیں سیلیبریٹ نیتو کپور جی کا برٹے لیکن ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ببیتہ کپور جی اور نیتو کپور جی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتی تھی یہاں تک نیتو کپور کرشما کپور کی شادی میں نہیں آئی تھی نہ ہی ان کی بیٹی ریدمہ نہ ہی ان کا بیٹا رنبیر کپور بس رشی کپور جی آئے تھے اور سیم ہی رشی کپور جی کے لوتی بیٹی کی شادی ریدمہ پر نہ ہی ببیتہ کپور نہ ان کی دونوں بیٹیاں پہنچی تھی صرف رنبیر کپور جی آئے تھے لیکن جب کرینا کی شادی ہوئی تو سپیشلی ببیتہ جی نے نیتو جی کو انوائٹ کیا تو ان کے بیچ ساری دوریاں ختم ہو گئی اور یہاں تک کہ رنبیر اور آلیا کی شادی میں خود گٹھ بندن بھی کیا کرشما کپور نے کرینا کپور کھان کی شادی سے ہی ببیتہ کپور اور نیتو کپور کے ریلیشنشپس جو ہے وہ فکس ہوئے اور ابھی تو نیتو کپور جی رندیر کپور جی ببیتہ کپور جی کی فیملی کے ساتھ ہر سیلیبریشن میں ان کے ساتھ ہوتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے اور ببیتہ جی اور رندیر کپور جی سپیشلی آئے تھے رنبیر کپور کی ویڈنگ اٹینڈ کرنے اور کرینا کرشما نے بھی خوب فن انجوائے کیا تھا ڈانس کیا تھا اور ریدما کپور جس کی شادی ہوئی ہے دلی میں جب بھی وہ ممبئی آتی ہے کرینا کرشما کے ساتھ ضرور گیٹ ٹوگیدر کرتی ہے پارٹی کرتی ہے سو گائز ابھی پوری کپور فیملی یونائٹیڈ ہو گئی ہے اور ابھی کسی میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بس پی سی ہے اور کپور فیملی کا نیو میمبر یعنی کی نئی بہو آلیا بھٹ کے بھی خود ریلیشنشپ کرینا کرشما کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں کرینا کی تو وہ بہت بڑی فین ہے سو گائز ابھی آگے فیوچر میں بھی ان میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اتنا تو شور ہے جیسے آپ جانتے ہو کہ کپور فیملی کرسیمس بہت ہی گرینڈ لیول پہ سیلیبریٹ کرتی ہے اور کرسیمس پہ بھی ساری کپور فیملی ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہے ٹائم سپینڈ کرتی ہے لنچ کرتی ہے انجوائے کرتی ہے لازٹ ریئر بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ہاپ کرتے ہیں کہ نیکس ریئر بھی ایسا ہی ہوگا سو گائز آپ کا یہ ویڈیو کیسی لگیں ضرور بتانا thank you for watching guys and don't forget to subscribe stay safe bye bye